قیام پاکستان اور نمبردار ہمیشہ سے غریب اور بے بس لوگوں کو اپنے تابع کرنے کے لیے ان پر معمولی الزامات لگا کر پہلے خود سزائیں دیتے اور اب پولیس کے ذریعے ان کے خلاف مقدمات درج کرا کے گرفتار کرواتے ہیں پاکستان میں روایتی طور پر بھینس چوری، بکری، مرگی، پانی یا سائیکل چوری جیسے الزامات لگا کر مقدمات درج کیے جاتے ہیں پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں قائم تھانوں کے ریکارڈ میں آج بھی بہت سے ایسے مقدمات کا ریکارڈ موجود ہے اس روایت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں برسر اقتدار حکمران بھی سیاسی انتقام کے لیے حضب مخالف کے رہنماؤں پر اسی نوعیت کے مقدمات درج کراتے آئے ہیں یہ رجحان پاکستانی سیاست کا بھی خاصہ ہے اور تاریخ میں کئی ایسے مقدمے ہیں جنہیں عجیب و غریب بلکہ انوخہ قرار دیا جا سکتا ہے پولیس ریکارڈ کے مطابق پاکستان مسلملک کاف کے رہنماؤں چودری شجاعت حسین کے والد چودری ظہور الہی کے خلاف ذلفقار علی بھٹو کے دور میں بھینس چوری کا مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کیا گیا یہ مقدمہ بعد ازان ختم کر دیا گیا لیکن ایک لحاظ سے یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا نہ صرف یہ نامعلوم بلکہ گمنام بھینس پاکستان کی تاریخ کی سب سے مشہور بھینس بن گئی بلکہ اس کی مبینہ چوری کا مقدمہ بھی سیاسی گرفتاریوں کی علامت بن گیا اور آج بھی اگر کسی رہنماؤں کو کسی مشروع مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے تو اس بھینس کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے نوے کے اشرے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کے خلاف کلاشن کوف لہرانے پر مقدمہ درج ہوا تھا شیخ رشید کئی ٹی وی انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ وہ کھلونا کلاشن کوف تھی لیکن دس فوری سن 1995 کو انصداد دہشق گردی کی عدالت نے کلاشن کوف برامت ہونے پر شیخ رشید احمد کو سات سال قید اور دو لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی سیاسی مخالفت کی بنیاد پر مختلف ادوار میں سابق گورنر پنجاب غلام مصطفی خر اور سابق صدر پاکستان فاروق خان لگاری کے بیٹے عویس لگاری پر پانی چوری کے مقدمات بنائے گئے اور انہیں گرفتار بھی کیا گیا یہ مقدمے بعد میں ثابت نہ ہوئے اور عدالتوں نے انہیں بے گناہ قرار دے دیا مصطفی خر کے خلاف زیاء الحق دور میں سر 1985 میں مزفرگڑ میں جبکہ عویس لگاری کے خلاف پیپس پارٹی کے دور حکومت میں سن 2009 میں ڈیرہ غازی خان میں مقدمہ درج کیا گیا لیکن عدالت نے جمع ثابت نہ ہونے پر ہر دونوں مقدمات خارج کر دیا غلام مصطفی خر کا نام ایک اور انوکھے کیس میں بھی آتا ہے اور وہ یوں کہ سن 2016 میں ان کی اہلیہ نیلو فر خر کو اس الزام میں گرفتار کر لیا گیا کہ ان کے پاس دو شناختی کارٹ کیوں ہیں سابق عامر جنرل پرویز مشرف نے سن 1999 میں مارشلہ لگایا اور اس وقت کے وزیراعظم میاں نواز شریف کو حراست میں لے لیا گیا بعد میں سابق صدق جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف پر تیارہ ہائی جیکنگ کا ایک مقدمہ بنایا تھا جس کے بعد انہیں خاندان سمیت ملک بدر کر دیا گیا جبکہ شریف خاندان کے سعودی عرب چرے جانے پر مقدمہ داخل دفتر کر دیا گیا اس مقدمے کو یوں انوکھا قرار دیا جا سکتا ہے کہ زمین پر موجود شخص پر فضا میں محوے پرواز تیارے کو ہائی جیک کرنے کا الزام لگایا گیا جب زلفقار علی بھٹو نے عیوب خان سے راہیں الگ کی تو حسن 1968 میں ان پر ایک کیس بنایا گیا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے سرکاری ٹریکٹر اپنی ذاتی زمینوں پر استعمال کر کے قومی خزانے کو دو لاکھ تیرہ ہزار روپے کا نقصان پہنچایا یہ مقدمہ ٹریکٹر کیس کے نام سے مشہور ہوا آن جہانی تاریخ دان سٹینڈ نے بول پر لکھتے ہیں اس مقدمے پر خود عیوب خان کے لاؤ سیکریٹری نے کہا تھا کہ عام عدالت میں جرم ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا چنانچہ یہی ہوا اور ایک دو سماعتوں کے بعد مقدمہ خارج ہو گیا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے مشیر اور نامبر کالم نگار عرفان صدیقی کو گزشتہ دینوں اپنی بیٹے کے مکان کا کرایا نامہ تھانے میں جمع نہ کرانے پر کرایا داری ایک کے خلاف ورزی پر گرفتار کر لیا گیا تاہم اگلے ہی دن عدالت نے انہیں زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا اسی طرح پنجاب کے سابق وزیر قانون اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صد رانہ سناؤلہ خان کو جولائی سن 2019 میں انٹی نارکوٹک فورس نے موٹر ویسے لاہور آتے ہوئے گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے پندرہ کلو گرام ہیروین برامگی کا دعویٰ کیا لیکن نہ تو این ایف کوئی ویڈیو پیش کر سکا ہے اور نہ ہی کوئی گواہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا